بچوں کو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اس لیے سولہ دنوں سے یہ درنا ہے اور کوئی حکومتی بندہ وہ یہ تخلیف نہیں کر رہا کہ آکے ہماری بات سنیں یہ ائر کنڈیشن محلات جو آپ کو تین نظر آ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس، وزیراعظم ہاؤس، ایوان صدر یہ قوم کے خون اور پسینے سے آباد ہیں یہ ان کی ذاتی چاہگیر نہیں ہے یہ قوم کے خون اور پسینے کی مشتاق صاحب قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں مشتاق صاحب قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں اس لیے میں ان سے کہتا ہوں ہماری بات سنیں حکومت پاکستان ریاست پاکستان گراؤن سرنڈی کے اندر گھنٹے والے بھی ہماری بات سنیں ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں اقصہ کی بات کر رہے ہیں فلسطین کی بات کر رہے ہیں ان پکڑوں ہوتے ہوئے شیرخار بچوں کی بات کر رہے ہیں ہماری بات سنیں ہم ذاتی بات نہیں کر رہے ہیں سیاسی اجنڈاری ہیں ہمارا ہماری بات پینڈی والی بھی سنیں ہماری بات اسلامباد والی بھی سنیں اور ابھی تمہیں انتظامیہ سے کہتا ہوں تیس منٹ میں ہمیں سی سی ٹی وی پورٹیجز دی جائے تیس منٹ میں سی سی ٹی وی پورٹیجز دی جائے تیس منٹ میں سی سی ٹی وی پورٹیجز جو قاتل کے ہیں وہ دی جائے ورنہ ہم یہ کنٹتار ہٹائیں گے اور ہم آگے سنیں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا کہ ایک طاقتوری دارے کا طاقتور افسر اس کا افسر بیٹا دو قتل کریں اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے پاکستان میں نہیں چلے گی تو پاکستان ہے جنیمان کے لئے اس کے لئے ہمیں تیس منٹ میں سی سی ٹی وی پورٹیجز دی جائے ورنہ یہ عوام کا سمندر نوجوانوں کا طلبہ و طالبات کا یہ جو سمندر ہے یہ پارٹی من ہاؤس اور وزیر آدم ہاؤس کی طرف جائے گے انشاءال اور میں یہ بتا ہوں ہم پر آمن دے پر آمن ہیں پر آمن دے ہماری قانون کے دائرے میں رہ کر دستوری جمہوری جبجہد ہمارا راستہ ہے ہم اس راستے پر قائم رہیں گے تم گولی چلاو تم ڈنڈے مارو تم لاٹی چارچ کرو تم شرنگ کرو ہم سب پرداشت کریں گے لیکن پیچھے نئی اٹھیں گے جوادیاں لٹائیں گے جوادیاں لٹائیں گے جوادیاں لٹائیں گے جوادیاں لٹائیں گے